لہٰذا جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم آج یہاں پر اس عظیم شخصیت کا یوم پیدائش یوم ظہور پر نور کی محفی سجانے کے لئے کھٹا ہوا ہے کہ اس کائنات میں کوئی صفی اللہ بن کر آیا کوئی نجی اللہ بن کر آیا کوئی خلیل اللہ بن کر آیا کوئی زبی اللہ بن کر آیا کوئی قلیم اللہ بن کر آیا لیکن حبیب اللہ بن کر کوئی نہیں آیا حبیب اللہ ہمارے نبی کا ہی لہا ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے انسان کے لباس میں صورت خدا کی ہے کتنی حسین شکل میرے مصطفیٰ کی ہے انسان کے لباس میں صورت خدا کی ہے میں کیا بتاؤں کیسی گلی مصطفیٰ کی ہے تصویر فرش خاک پہ عرش علا کی ہے سبحان اللہ اور چارمی سو سما فرمالیں خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو اگر نبی نہیں سنتے صداع امت کی اگر نبی نہیں سنتے صداع امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو تو لہٰذا چارمی سو سما فرمالیں سرکارِ دو عالم کا کرم دیکھ رہے ہیں سرکارِ دو عالم کا کرم دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی تقدیرِ امم دیکھ رہے ہیں سرکارِ دو عالم کا کرم دیکھ رہے ہیں بنتی ہوئی تقدیرِ امم دیکھ رہے ہیں سرکار کے رخشار پہ کاکل کا بکھرنا سرکار کے نقصار پہ کاکل کا بکھرنا ہم شام و سہر دونوں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لہذا ایک مسدس کے تین جاربوں پہلے خدمت دیں ولادت آپ کی ولادت کے حوالے سے اور اس مسدس میں تین زمانے استعمال کی گئے ہیں ماضی حال مستقبل ایک زمانہ وہ جہاں ہمارے نبی کے ظہور پر نور سے پہلے کا زمانہ تھا اے زمانہ وہ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی پھر اے زمانہ وہ پھر آپ نے آکر اس دنیا میں کیا کیا تو پہلے زمانہ ماضی میں جب آپ کا ظہور پذیر ہونے والا تھا اس سے پہلے کہ ایک ہی رنگ پہ دنیا تھی عرب ہو کے عجم ایک ہی رنگ پہ دنیا تھی عرب ہو کے عجم کہیں تخییل کے بطھے کہیں پتھر کے سنم ایک ہی حال پہ دنیا تھی عرب ہو کے عجم کہیں تخییل کے بطھے کہیں پتھر کے سنم لا تو عزا کی خدائی کی جو کھاتے تھے قسم ان کا ایک کھیلتا پامالی تقدیس حرم شرک و بدعات کا اندھیراتا سیاہ کاری تھی ہر طرف ظلم و جہالت کی علم داری تھی اور ابن ابن سمع فرمائیں کہ صبح کاظب کے دھندل کے میں اجالے کی نمود صبح کاظب کے دھندل کے میں اجالے کی نمود بارک اللہ فرشتوں کی زبانوں پہ درود سہنِ کعبہ میں وہ شکرانہِ نعمت کے سجود کرمِ خاش کے انوار وہ رحمت کے ورود وراقِ دہر پہ والنور کی تحریریں تھیں ہر طرف سورہِ والفجر کی تنویریں تھیں کیا کہنے ہے کیا کہنے ہے بابا بابا اور جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت دنیا کا کیا منظر تھا کہ مرحبہ کہتے ہوئے نرم شگوفے چکے مرحبہ کہتے ہوئے نرم شگوفے چٹکے خطبہ خوچ چھڑنے لگے ساز کے نازک پردے مرحبہ کہتے ہوئے نرم شگوفے چٹکے خطبہ خوچ چھڑنے لگے ساز کے نازک پردے بلبلو کمریو تاؤس کے شیری لہجے خیر مقدم کے ترانے وہ خوشی کے نغمے ناج فرماتی ہوئی بادِ بہاری آئی خاتمِ دورِ نبوت کی سواری آئی خاتمِ دورِ نبوت کی سواری آئی ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے دگ مگاتے ہوئے انسان کو سمھالا جس نے ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے دگ مگاتے ہوئے انسان کو سمھالا جس نے آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے اسی انسان کو محبوبِ خدا کہتے ہیں نام سنتے ہیں تو سب سوالِ حلا کہتے ہیں اللہم سنتے ہیں آخری برانیت میں فرمانے کہ کتنے ذولِدہ مسائل تھے جدید اور قدیم ذولِدہ علجے ہوئے کتنے ذولِدہ مسائل تھے جدید اور قدیم جن کو سلجانہ سکا کوئی مفکر نہ حکیم اللہ اللہ نبی عربی کی تعلیم پھلگائے خدای دشوار بحفیض تفہیم ہر ترقی میں جھلک عظمت اسلام کی ہے آج دنیا کو ضرورت اسی پیغام کی ہے ہر ترقی میں جھلک عظمت اسلام کی ہے آج دنیا کو ضرورت اسی پیغام کی ہے اللہم اصلی اللہم لہٰذا اسے محفیل پاک کے حوالے سے کچھ ارج کروں مرازی میکہ حکمی تھا جیسا کہ اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو ظہورِ جلال فرمایا اس میں علماء کے متفرق اقوال ہوں کسی نے لکھا ہے کہ نو تاریخ میں آپ کی تشریف آگری ہوئی کسی نے لکھا کہ گیارہ تاریخ میں ہوئی کسی نے کہا بارہ میں ہوئی کسی نے کہا سترہ میں ہوئی کسی نے لکھا کہ اٹھارہ میں ہوئی اپنے اپنے نظریات اپنے اپنے تحقیق لوگوں نے قلم بند کی کسی نے تحقیق کی کسی نے بارہ کری کسی نے سترہ کری کسی نے اٹھارہ کری لیکن حقیقت تو یہ ہے ان تاریخوں کو چھوڑیے ہمارے نبی شاہ فرماتے ہیں کنتو نبیم آدمہ بین المائی وطین میں تو جب سے نبی ہوں جب سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے جب آدم پانی اور مٹے کے درمیان تھے تو معلوم یہ ہوا یہ ہماری آپسی تحقیقات ہیں کسی نے نو میں لکھا کسی نے بارہ میں لکھا کسی نے سترہ میں لکھا ہمارے نبی تو جب سے نبی ہے جب سے نو کی گنتی بھی نہیں بلی تھی جب سے بارہ کی گنتی بھی نہیں بلی تھی جب سے سترہ کی گنتی بھی نہیں بلی تھی جب سے دنوں کا شمار بھی نہیں تھا جب سے مہینوں کے شمار بھی نہیں تھا رابر شاہ فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں اب لہذا جو چیز نبی سے منسلک ہو جائے جو چیز نبی سے نسبت رکھے وہ زمانے منتاز ہو جاتی ہے ہمارے نبی جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان تمام خاندانوں سے افضل جو دین لائے وہ دین تمام دینوں سے افضل جس شہر میں آئے وہ شہر تمام شہروں سے افضل جس وقت میں آئے وہ وقت تمام وقتوں سے افضل جس زمانے میں آئے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل اب ہی دنیا میں لاکھوں شہر ہیں ہزاروں شہر ہیں شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو عربی میں مدینہ کہتے ہیں تاریخِ گواہِ آپ متعلق لیجئے دنیا میں اگر کوئی نور والا شہر ہے تو مدینہ المنورہ ہی ہے مدینہ المنورہ نور والا شہر آپ کی نسبت کی وجہ سے لہذا غار کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے نبی کی شان ہمارے نبی کی عظمت آج یہ دور خلفشاری ہے کہ اگر ہم ذکرِ علی کریں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا کہ انہوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے نبی کو گھٹا گھٹا کتنا پیش کیا ہے کہ جب تم علی کے فضائل سنتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ علی کو نبی سے بڑھا دیا ہے کیونکہ تم نے نبی کو اتنا گھٹا گھٹا کے پیش کیا کہ کبھی تو نبی کا سینے کا آپریشن کرا دیا کہ صاحب سیاہ نکتہ تھا وہ زمزم سے دھویا گیا اسے نکال دیا گیا اور آپ عشاء فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں جو نور علی نور ہے جو سراسل نور ہے جو تمام نوروں کا نور ہے جو اس کے قلبِ اتر میں سیاہی کا نکتہ ہو سکتا ہے تو آمین سانے کی تو بات ہی کیا ہے تو تم نے نبی کو اتنا گھٹا گھٹا کے پیش کیا ہے کہ جب تم علی کے فضائل سنتے ہو تو یوں لگتا ہے کہ ہم نے علی کو نبی سے بڑھا دیا بلکہ علی کا قول ہے علی شاہ فرماتے ہیں آنا بی عبد المحمد مولا فرماتے ہیں آنا بی عبد المحمد میں محمد کا غلام ہوں ماشاءاللہ ہمارے سامنے اولادِ علی اولادِ نبی حضور قبلہ حجت الاسلام سید مفتی وسیع مصرح صاحبی بر پشی فرمائے آپ ان کے زیارت سے مشرب بھی ہوئیے آج ہم زیادہ رسول کر رہے ہیں اور آج رسول کا دیدار سے مشرب بھی ہو رہے ہیں لہا دور پاک پڑھ لیجئے گا اللہ من صلی اللہ لہاں وعلا لسیدنا وشفر وحبی بن نبینا ومولانا محمد یمار سلی حضور بیس میں یہ دو نٹ کے لئے آج پہ سامنے حاضر بقید لاقصہ تو لہذا جب یہ لوگ علی کے فضائل سنتے ہیں تو اینہ یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے علی کو نبی سے بڑھا دیا کیونکہ انہوں نے نبی کو اتنا گھٹا گھٹا کے پیش کیا کبھی سینے کا آپرشن کرا دیا کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ بارحال لیکن ہمارے عقیدے بھی یہ ہیں کہ علی زمین و زمان کے مالک ہے علی قون و مقا کے مالک ہے علی شمس و زہا کے مالک ہے علی قاب قوسین کے مالک ہے علی خشک و تر کے مالک ہے علی بہر و بر کے مالک ہے علی شمس و قمر کے مالک ہے اتنا بڑا ہے علی اتنا بڑا ہے علی اب علی اپنے قبع کے دامن سے جس کے نالین صاف کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں تو لہذا ویسے تو میں چنہ شار پڑھنے کے لئے حاضر ہوا تھا لیکن وقت کی نظر کے ادہتے ہوئے میں نے کچھ عرض آپ کے سامنے کیا برحال میری جسارت نہیں ہے قبل کے سامنے کچھ عرض کرسکے چار میں سے سامنے فرمانے پھر آپ کی ادھات چاہوں گا حوالہ یاد نہیں ہے حوالہ یاد نہیں ہے نساب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو علی کی ذلنگی میں ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو مرحل مرحل آفیزہ چاہوں مرحل مرحل سوال مرحل 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 انت Aus!, مرحل 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 سوال